بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک میں یوٹوپ چینل امیزنگ ریسپی تو دوستو آج میں اپنے کچن میں بنانے لگی ہوں بیسن بڑے کریلے ویسے تو آپ نے کریلے کھائیں ہوں گے کیمہ بڑے یا دال کریلے لیکن آپ بیسن بڑے کریلے ٹرائے کریے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا ٹوٹلی نئی ریسپی ہے چلے بڑھتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اور میرا یہ نیو چینل ہے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا یہاں پر میں نے لیے ہیں ایک کلو کریلے جس کو پہلے میں نے اچھے طریقے سے چھیل لیا تھا چھیل لینے کے بعد سینٹر میں سے کاٹ لیا تھا پھر میں نے نمک لگا کر اسے دو تین گھنٹے کے لیے دھوم میں رکھ دیا تھا جس سے یہ دیکھیں اس کا کلر جونسہ ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور نمک لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی کرواہر جونسہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں نے اس کو پانی میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ جونسہ ہم نے نمک لگایا تھا وہ اچھے طریقے سے پانی میں نکل جائے دیکھئے ہم نے پانی میں سے کریلوں کو نکال کر اچھے طریقے سے نچوڑ لیا ہے یہ بہت اہم ٹپس تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں تو آپ نے اس ٹپس پر عمل ضرور کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کھلے مو والا برطن آپ کوئی سا بھی برطن لے سکتے ہیں اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دو بڑے سائز کے پیاز جس کو میں نے بریک سلائز میں کاٹ لیا تھا کیونکہ ہم نے کریلوں کی فیلنگ کرنی ہے تو پیاز کا استعمال زیادہ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر دو میڈیم سائز کے لیے تھے اور موٹی موٹی سلائز میں کاٹ لیے تھے یہ بھی ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ بریک کٹی ہوئی ہری مرچے ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ہرہ دنیا ایڈ کر دیں گے جس کو پہلے آپ نے اچھے طریقے سے دو لینا ہے پھر آپ نے یوز کرنا ہے اور یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے بیسن ایک کپ جب بھی آپ نے بیسن یوز کرنا ہے تو اچھے طریقے سے چھان کر یوز کرنا ہے اور اچھی کولٹی کا آپ نے بیسن یوز کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ کم ہے تو آپ ہاف کپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں کچھ بیسک مسالے ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے جائے گا نمک ہاف ٹی سپون ہاف چمس سے تھوڑی کم خوشک دنیا پاودر جائے گا ون فورتھ ٹی سپون اور زیرا پاودر جائے گا ون ٹی سپون اس کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے مکس سپائسی آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے طریقے سے کر لیا ہے مکس اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے بیٹر زیادہ سوفٹ نہیں ہونا چاہئے زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہئے نورمل ہمارا بیٹر ہونا چاہئے اب ہم اس کی فیلنگ کرتے ہیں اب ہم لیں گے ایک کریلہ اور اس کے اندر ہم فیلنگ ایڈ کریں گے اور یہاں پر دیکھئے ہم اس کے اندر فیلنگ ایڈ کر لی ہے اور اس پر دھاگا چڑھائیں گے کریلوں کی اچھے سے فیلنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے کریلوں پر دھاگا چڑھا دیا ہے کڑاہی میں گھی ڈالتے ہیں دو کپ میں گھی ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق گھی ڈال سکتے ہیں کم زیادہ اور گرم ہونے تک کا ویٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارا گھی جو ان سے وہ گرم ہو چکا ہے یہاں پر میں نے فلیم کو لو رکھا ہوا ہے تاکہ ہمارے کریلے جو ان سے وہ جل نہ جائے اب ہم اس کے اندر کریلوں کو ایک ایک کر کے ایڈ کریں گے کریلوں کو فرائی کریں گے لائٹ برون کرنا ہے زیادہ ڈارک نہیں کرنا جب فرائی کرنے کے لئے ڈالنا ہے فورن نہیں پلٹنا اس کا تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے کیونکہ ہم فوری پلٹ دیں گے تو وہ کھل جائیں گے اور یہاں پر دیکھئے ہمارے جو ان سے کریلے ہیں وہ ہلکے ہلکے سے سنہری ہونا شروع ہو چکے ہیں اس کی سائیڈ کو ہم چینج کریں گے یہاں پر میں نے فلیم کو لو رکھا ہے آپ نے ہائی نہیں رکھنا میڈیم نہیں رکھنا لو فلیم کے اوپر ہم اس کو اندر تک پکائیں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی اچھے طریقے سے گولڈر براؤن ہونے تک پکائیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہمارے کریلے جو ان سے ہو چکے ہیں فرائی اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ مرے پیار پیار دوستو آپ کے لئے بیسن برے کریلے تیار ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ